سردی کے موسم میں ناک کا بند ہونا ایک عام بات ہے لیکن صرف 15 منٹ میں اس تکلیف میں کمیل آئیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں دن بھر کی کاموں کے بعد جب انسان رات تک یہ پر سر رکھ کر لیٹتا ہے تو اس وقت میں ناک کا بند ہو جانا شدید تکلیف کا سبب بن جاتا ہے اس وجہ سے ایک جانب تو رات جاگتے ہوئے گزرتی ہے اور دوسری طرح مستقل طور پر موز سے سانس لینے کے سبب گلے میں کانٹے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور گلے میں بھی انفیکشن ہو جاتا ہے جو کہ بخار کا سبب بن جاتا ہے بند ناک کو کھولنے کے ویسے تو کئی ٹوٹکیں موجود ہیں لیکن ہم آج آپ کو صرف 15 منٹ میں بند ناک کو کھولنے کے کچھ آسان نسخیں بتائیں گے نمبر 1 بھون کی درمیانی جگہ پر مساج کریں اس جگہ پر اپنے ہاتھ سے ایک منٹ تک مساج کریں اس سے سانس کی نالی کی خوشکی ختم ہوتی ہے اور سانس لینے کی نالی کے اونک پر موجود دباؤں میں کمی واقع ہوتی ہے جسے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے نمبر 2 ناک کے دونوں جانب مساج ناک کے بند ہونے کی صورت میں ناک کے دونوں جانب شہدت کی انگلی یا درمیانی انگلی سے دائرے میں ایک سے دو منٹ تک مساج کریں اس سے سانس لینے میں ہونے والی دشواری کا خاتمہ ہوتا ہے اور بند ناک کھل جاتی ہے نمبر 3 ناک اور ہنٹوں کی درمیانی جگہ پر شہدت کی انگلی سے دو سے تین منٹ تک مساج کریں اس سے ناک کے اندر کی سودش میں کمی واقع ہوگی اور سانس لینے کے عمل میں آسانی واقع ہوگی نمبر چار بھاپ لیں جب ہوا میں نمی کے دناسو میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو ناک کے اندر میوکس خوش ہو کر جم جاتے ہیں جس سے بیکٹیریا کو بڑھنے کا موقع ملتا ہے اس صورت میں بھاپ لینے سے میوکس کو نمی کی مقررہ مقدار مل جاتی ہے اور اسے بند ناک نہ صرف کھل جاتی ہے بلکہ بیکٹیریا کی افضائش میں بھی کمی واقع ہوتی ہے اور سانس لینے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے نمبر پانچ گرم کپڑے کی ٹکور ایک سوتی کپڑا لے لیں اور اس کو گرم کر لیں اس کے بعد اس کپڑے کو ناک کی ہڈی پر رکھ کر ٹکور کریں اس سے بھی بند ناک کھل جاتا ہے اور سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے